ہیلو دوستو انٹو سٹوری میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں ہندی سینما کے بہترین ایکٹر میں سے ایک بھارت بھوشن کی دوستو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں پچاس کے دشک میں لڑکیاں بھارت بھوشن کے گوڈ لوکس اور چارپنگ پرسنالیٹی کی دیفانی تھی اس دور میں جب راج کبو، دیوانن اور دلیب کمار کا دور تھا اس سمیں بھارت بھوشن نے اپنے لکس اور بہترین ادھاکاری سے ایک الگ پہچان بنائی حالانکہ سندگی کے آخری دنوں میں ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی بھارت بھوشن کا جن 14 جون 1930 کو میرٹ میں ہوا تھا بھارت بھوشن کے پتا چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی انہی کی طرح وکیل بنے بھارت بھوشن نے علی گرڈ سے گراجیوشن کیا اور اس کے بعد ممبئی چلے آئے کیونکہ بھارت بھوشن تو ایکٹر بننا چاہتے تھے ممبئی آتے ہی ان کا سٹرگل شروع ہو گیا بھارت بھوشن جب ممبئی آئے تو ان کے پاس مشہور ڈائریکٹر محبوب کھان کے لیے ایک سفارشی خد تھا محبوب کھان ان دنوں علی بابا 44 کی شوٹنگ میں بزی تھے بھارت بھوشن نے انہیں ویچتھی دکھائی لیکن تب تک ان کے لیے کوئی رول نہیں بچا تھا اس سے بھارت بھوشن کافی نراش ہو گئے تب ہی کسی نے انہیں ڈائریکٹر رامیشور شرما کے بارے میں بتایا کہ وہ بھکت کبھی نام کی فلم بنا رہے ہیں تو انہیں وہاں کام مل سکتا ہے بھارت بھوشن ترنت رامیشور سے ملنے شوٹنگ سیٹ پر پہنچے لیکن ان کی ڈائریکٹر سے ملاقات نہیں ہو سکی یہاں بھی انہیں معلوم چلا کہ بس کاشی نریش کا ایک چھوٹا سا رول ہی بچا ہے اور فلم کی باقی کاس تیہ کی جا چکی ہے بھارت بھوشن پھر مایوس ہو گئے اور لوٹنے لگے تب ہی رامیشور شرما وہاں آ گئے اور انہوں نے بھوشن کو کیبن میں ملنے کیلئے بلایا انہوں نے کاشی نریش کا رول دیتے ہوئے بھارت بھوشن کو ساٹھ روپے پرتی مہا کی نوکری پر رکھ لیا انیس سو بیان میں ریلیس ہوئی فلم پھکت کبیر ان کا پہلا رول تھا پھکت کبیر فلم کے بعد تو جیسے بھارت بھوشن کے قسمت ہی کھل گئی اس کے بعد انہوں نے بھائی چارہ ساون چنماشٹمی پیجو باورا ملچا غالب جیسی کئی فلمیں کی یہ وہ دور تھا جب قسمت بھارت بھوشن پر مہربان تھی دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ممبئی میں نہ صرف کئی بنگلے خرید لیے بلکہ مہنگی مہنگی کارے بھی خرید لی اسی بیچ بھارت بھوشن کے بڑے بھائی رمیش نے انہیں پروڈیوسر بننے کی سلا دی اس پر بھارت نے بڑے بھائی کا کہنا مانا اور کئی فلمیں پروڈیوس کی انہوں سے دو فلمیں بسند بہار اور برسات کی راج سوپر ہٹ ہوئی اور بھارت بھوشن مالا مال ہو گئے ان کے پاس کافی پیسہ آ گیا اس کے بعد بھارت بھوشن کے بھائی رمیش نے انہیں اور فلمیں بنانے کے لیے اکسایا ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ ایک فلمیں میرے بیٹے کو ہیرو بنا دیجئے بھارت بھوشن نے بھائی کی اس بات کو مان لیا اور ایسا ہی کیا لیکن افسوس کہ بعد میں انہوں نے جتنے بھی فلمیں بنائی وہ سب کیسا فلاپ ہوتی گئی ایسے میں بھارت بھوشن کرچے میں ڈوب گئے اور بھائی بھائی کو مہتاج ہو گئے بھارت بھوشن نے جتنا کمائی تھا وہ سب کوا دیا ان کے بنگلے بک گئے کارے بک گئے فلم بھی وہ کہتے رہے مجھے کوئی تکلیف نہیں لیکن جب ایک دن انہیں اپنی لائبریری کی کتابیں رتی کے بھاو بیچنی پڑی تو وہ تڑا پوٹھے زندگی کے آخری دنوں میں بھارت بھوشن کافی پریشان ہو گئے تھے عزت، دولت، شہرہ سب تباہ ہو چکا تھا مہنگی گاڑیوں میں کھومنے والا ٹاپ موسٹ ہیرو اب لوگوں کو بس کی لائن میں کڑا دکھتا تھا بھارت بھوشن کہتے تھے مجھے اس وقت سب سے زیادہ تکلیف ہوئی جب ایک پرڈوسر نے مجھ سے کہا کہ میری فلم میں ایک چھوٹا سا رول ہے جونئر آرٹسٹ کا اگر تم کرنا چاہتے ہو تو کر لو مجبوری میں میں نے وہ رول کیا صرف ایک وقت کی روٹی کے لیے بھارت بھوشن آخری دنوں میں بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے لیکن افسوس کہ نہ تو کوئی علاج کروانے والا تھا اور نہ ہی کوئی ان کی اردھی اٹھانے والا فلم انڈسٹری میں ایک بار پھر یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں صرف اکتے سورج کو سلام کیا جاتا ہے بھارت بھوشن نے اپنے آخری وقت میں کہا تھا مات تو سب کو آتی ہے لیکن جینا سب کو نہیں آتا اور مجھے تو بلکل بھی نہیں آیا 10 اکٹوبر 1992 کو 72 سال کی عمر میں تنگ حالی سے چوشتے چوشتے بھارت بھوشن نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیزی سے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تینک یو